بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ شارٹیج کا سامنا ہونا شروع ہو چکا ہے اور خاص اور پہ ان شعبوں میں یہاں پہ بریٹش لوگ جو ہے وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے اور خاص اور پہ وہ شعبے یہاں پہ پہلے یورپین باشندے خاص اور پہ چند ایک یورپین موالک جس میں بلغاریا رومانیا اور پولینڈ ان کے باشندے جو ہے اس گیپ کو پورا کرتے تھے لیکن جیسے جیسے اب ٹائم گزرتا جا رہا ہے شارٹیج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ابھی تازہ ترین رپورٹ جو آئی ہے جس کی بیس پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ یہ تو ہم کو آر ایلی معلوم ہے کہ شارٹیج یوکے میں ہے ہم نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ اس پہ بات کی ہے لیکن یہ اہم کیوں ہے یہ ویڈیو میں کیوں سوچا بنانے کیلئے وہ یہ ہے کہ اس سال ابھی کیا ہے کہ سوپر مارکیٹس میں اور جو باقی سٹورز ہیں یوکے کے وہاں پہ جس کو ہم منڈی بھی کیا سکتے ہیں فروٹ کی یہاں پہ فروٹ وغیرہ دیکٹ فارمنگ سے وہاں پہ آتا ہے وہاں پہ بھی جو ہے فروٹ کی کمی کا سامنا ہے اور اس سال ہو سکتا ہے کہ پرائسیں بھی زیادہ ہوں یوکے میں فروٹ کی اور خاص ہو پہ یہ رپورٹ مرتب کی گئی ہے کہ صرف اور صرف اس وجہ سے اس دفعہ کرائیسس ہو سکتا ہے کیونکہ فروٹ کو توڑنے والے جو ہیں ان کی شارٹیجیاں بہت زیادہ شارٹیجیاں یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اتنی زیادہ شارٹیجیاں جو فارمرز ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے منسٹرز کے سامنے اور اپنے اپنے ایریاز کے ایمپیز کے سامنے کہ ان کو جو ہے وہ لیبر کی اشہ ضرورت ہے اگر حکومت نے امرجنسی بیسس پہ کچھ نہ کیے اقدامات تو آنے والے وقت میں ان کو مزید پرولمز کا سامنا ہو سکتا ہے اس ساری سچویشن میں ایک چیز تو واضح ہو جاتی ہے کہ خاص ہو پہ وہ شعبے یہاں پہ بریٹش لوگ کام نہیں کرتے یا کام کرنا پسند نہیں کرتے جس کو لو سکلڈ پروفیشنز کہتے ہیں ان پروفیشنز کے لیے کم از کم یوکے کی حکومت جو ہے وہ امیسٹی کے بارے میں سو سکتی ہے ان کٹیگریز کے لیے الاغ کر سکتی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ ان لیگل ہیں وہ فارمرز سے کونٹریکٹ لیں اور ان کو لیگل کرنے کا پراسٹ جو ہے وہ کر دیا جائے گا جس طرح اٹلی میں یا سپین میں یا دوسری کنٹریز میں کیا جاتا ہے وہاں پہ جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو وہ سپیشلی شعبوں کے لیے جو ہے وہ بقیادہ طور پر رائد دیتے ہیں کہ ان شعبوں کے کونٹریکٹس کو زیادہ جو ہے وہ پریورٹی دی جائے گی اس طرح کی سچویشن یوکے میں بھی ہو سکتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے ایک تو شارٹج پوری ہو جاتی ہے جو پرولمز شارٹج ہوتے ہیں وہ کور ہو جاتی ہیں دوسری طرف جو ان لیگر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی لیگر ہو جاتے ہیں برحال اگر یوکے میسٹری کی طرف نہیں آتا اور سچویشن اسی طرح کنٹینیو رہتی ہے جس طرح پریٹی پٹیل اور بورٹ جونسن کا رویہ ہے تو آنے والے وقت میں یوکے میں مزید پرولمز کا سامنا ہو سکتا ہے اور ورکرز کی مزید شارٹج ہو سکتی ہے دوستو اس کی جو ڈیٹیل ہے جو تفصیلی نیوز ہے وہ نیچے میں لنک دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں آپ کلک کر کے اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے ملے گی نیکس ویڈیو میں نئے نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ